ہیلو ایرے وان جسی تب آس ملیک آپ دیکھ رہے ہیں نال جیکشن یوٹیوب چینل آپ سب کو معلوم ہے کہ سبجیکٹ سپیشلسٹ کی جو آپ کا لان ہو گیا ہے پی پی ایسی کی ویب سائیڈ پہ افیشلی ایڈ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے اور آپ وہاں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا سلیبس کیا ہوگا اور کچھ ضروری قویسٹن جو کہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہونے والا ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر جوک انفارمیشن سب سے پہلے ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور سلیبس کیا ہوگا اور تیاری ہم نے کس طرح کرنی ہے تو تیاری کرنے کے لیے آپ کو پیپر پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے سلیبس کا پتہ ہونا چاہیے پھر ہی آپ اچھی تیاری کر پائیں گے تو پیپی ایسی کے جتنی بھی جوپز ہوتی ہیں تمام جوپز کا پیپر پیٹرن سیم ہوتا ہے ہنڈرڈ نمبر کا ایم سی کیوز ڈائی پیپر ہوتا ہے جس کے اندر ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایک کسٹن ہوتا اس کے چار اپشن ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اپشن آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ کو دیے جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سلیبس کی آپ کا جو سبچیکٹ ہے اس میں سے ایٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور باقی جو ٹونٹی ایم سی کیوز ہوں گے وہ ادر سبچیکٹ میں سے ہوں گے جس میں جنرل نالج ہوگا کرنٹ فیر ہوگا اس کے ساتھ کمپیوٹر سائنس ہوگا اسلامی سٹیڈی میں سے ایم سی کیوز آت سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ٹوانٹی ایم سی کیوز ہوگے وہ ادر سبجیکٹ میں سے ہوں گے اور ایٹی ایم سی کیوز آپ کے سبجیکٹ میں سے ہوں گے تو یہ ہے جس لیبس اب اس لیبس کے اندر یہ چیز انہوں نے منشن نہیں کی کہ آپ نے ماسٹر کی بک پڑھنی ہے بی اے کی بک پڑھنی ہے ایم سی کی پڑھنی ہے یا پھر آپ نے ایف اے میٹرگی پڑھنی ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہیں سے بھی پیپر آ سکتا ہے سیمپل انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے سبجیکٹ میں سے ایٹی ایم سی کیوز ہوگی تو آپ کو میٹرگی بک پڑھنی پڑھنی پڑھے گی ایف اے ایف ایسی کی اس کے بعد بی اے بی ایسی کی اور ایم ایسی کی تو اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو تب بھی آپ اچھی تیاری کر پائیں گے ایک اور کوئسن جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایم ایسی کی ڈگری ہے لیکن بی ایڈ کی ڈگری ہے کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں اس جوگ کے لئے تو اس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے صرف وہ ہی لوگ اپلائی کریں گے جن کے پاس ایم ای یا پھر ایم ایسی کی ڈگری ہے اور اس کے ساتھ بی ایڈ کی ڈگری ہے یا پھر ایم ایڈ کی ڈگری ہے یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ایم ایسی کی ڈگری ہے تو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ بی ایڈ ایم ایڈ اور ایم ایڈ ایendeu کیشن تینوں ایکول ہیں تو اس لئے ان میں سے کوئی ایک ڈگری ہے اور ساتھ بھی آپ کے پاس ایم ای کی یا پھر ایم ایسی کی ڈگری ہے تو تب آپ سبجیکٹ سپیشلسٹ کی جو میں اپلائی کر سکیں گے میں نے آپ کو پیپر سلیبرز کے بارے میں بتا دیا پیپر پیٹرن کے بارے میں بتا دیا اور اعترد جو کمپاسی چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ Pipac کے کسی بھی ایکسام میں نیگٹی مارکنگ ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ یہ قویشن پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کنشیوز بھی ہیں اس بارے میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Pipac کے تمام ایکسام میں نیگٹی مارکنگ ہوتی ہے اگر آپ کا ایک قویشن رانگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 0.5 مارکز آکے ڈیٹکٹ کر لیا جاتے ہیں آپ نے ہنڈرڈ ایم سی کیوز اٹیم کر لیا ہے ہنڈرڈ میں سے آپ کے پچاس غلط ہوتے ہیں اور پچاس ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ٹونٹی فائیو نمبر ملیں گے کیونکہ اس کے اندر نیٹی مارکنگ ہوتی ہے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے نیٹی مارکنگ سے کس طریقے سے بچنا ہے تو دیکھو جب آپ پیپر اٹیم کرنے جاتے ہیں جو کوسٹن آپ کو آتا ہے صرف اسی کو ہی اٹیم کریں جو کوسٹن آپ کو اور آپ اس پری ہنڈر پرسنٹ آنس ہوتے ہیں ہے اس اوالا ہے آپ اس کو ہی اٹیم کریں اور جو کوسٹن آپ کو نہیں آتا ہے آپ tool ان کو چھوڑ دیں چھوڑنے کا فیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو�ھا نیٹی مارکنگ سے بچ جائیں گی اور کچھ آیسے کوسٹن ہوتیں ہیں جن پر آپ کوخatu ہوتا ہے فسٹ یچ 50% کہ اس کا یہ آنس ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو اٹیم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور بہت لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ تکے لگا کے آ جاتے ہیں اور تکے لگانے سے میرے حیال سے پیپی ایسی کا پیپر کبھی بھی پاس نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ایک تکا ٹھیک ہو گیا تو تکے ٹھیک ہو جائیں پچاس یا ہنڈر تکے تو نہیں لگ سکتے نا تو اس لیے نیکل مارکنگ سے بچنے کا سانت رکھا یہی ہے کہ جو کوشن آپ آ رہے ہوں آپ کو آتے ہوں انہیں کو ٹیم کریں جو نہیں آتے ان کو چھوٹ دیں میرا ایک فرینڈ پیپی ایسی کا پیپر دیکھے آیا میں نے اسے پوچھا کہ کس طرح کاکوہ پیپر ہو آیا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے تمام کوشن تھے تکے لگا کے آیا ہوں اور جب اس کا ریزلٹ آیا مائنس ٹوانٹی فائیو نمبر اس کے تھے ریزلٹ کے اندر مائنس ٹوانٹی فائیو یعنی کہ اس کا جو ریزلٹ تھا وہ مائنس میں چلا گیا ہے اتنے زیادہ غلط اس کی کوشن تھے کہ ریزلٹ ہی مائنس میں چلا گیا تو اس لیے پیپی ایسی کے پیپر میں ٹوکیں نہیں چلتے ہیں پیپی ایسی کے پیپر کو پاس کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ہر چیز کو پڑھنا پڑھتا ہے جو اکارڈنگ سلیبس آپ کو دیا جاتا ہے آپ اسے اچھی تیاری کریں گے تب ہی پیپر کو پاس کر سکیں گے تو کیلگانے سے پیپی ایسی کیا پیپر میرے خیال سے کبھی بھی پاس نہیں ہوتا ایک اور کوسٹن جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں بیپی ایسی کی ہر جو میں اپلائی کرنے کے آپ کے بعد تین چانسز ہوتے ہیں آپ فرس ٹائم بیپی ایسی کی سبجیکٹ سپیشلس کی جو میں اپلائی کر رہے ہیں آپ کا پیپر پاس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا چانسز ضائع نہیں ہوگا آپ کا پیپر فیل ہو جاتا تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا ایک چانسز ضائع ہو گیا ہے تو اس لیے کسی بھی جو میں اپلائی کرنے کے لیے آپ سوچ سمجھ کے اپلائی کریں آپ کی تیاری اچھی ہو آپ کے پاس ٹائم ہو پیپیشن کرنے کا تب ہی آپ اپلائی کریں تاکہ آپ اپنا چانسز ہے اس کو ضائع نہ کر پائیں تو اس لیے یہ چیز اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ تمام جوپس کے لیے ہوتا ہے اگر آپ سبجیکٹ سپیشلس کی جو میں پہلی دفعہ اپلائی کریں تو آپ کے پاس تین چانسز ہوں گے اسی طرح کسی اور جو میں اپلائی کریں اس میں بھی آپ کے پاس تین چانسز ہوں گے تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس پر کنفیوز ہیں کہ ایک دفعہ اپلائی کیا یا دو دفعہ اپلائی کیا ہے تھر ٹائم اپلائی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے تو تمام جوپس میں تین دفعہ اپلائی کرنے کے چانسز آپ کے پاس ہوتے ہیں آئی ہوب آپ کو اسی ویڈیو سے بہت سی چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی پھر بھی آپ کا کوئی کسٹن ہو اس سے لیٹر آپ ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپلائی کروں گا ویڈیو اچھی لیکن اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نوی ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر جو کی انفارمیشن سب سے پہلے ملتی رہے and thank you so much for watching this ویڈیو اللہافیز